ورڈ کپ دو ہزار تیس کے پہلے مقابلے میں نیو جی لینڈ نے انگلینڈ کے خلاف نو وکٹ سے جیت درج کی دونوں ٹیموں کے بیچ یہ مقابلہ ناریندر موڈی سٹیڈیم محمد آباد میں کھیلا گیا میچ میں ٹوس ہار کر پہلے بلے باجی کرنے اتری انگلینڈ نے پچاس اور میں نو وکٹ کے نقصان پر دو سبے آسی رن بنائے انگلینڈ کی پاری نیو جی لینڈ کے خلاف ٹوس آر کر پہلے بلے باجی کرنے اتری انگلینڈ نے پچاس اور میں نو وکٹ کے نقصان پر دو سبے آسی رن بنائے اس دوران نیو جی لینڈ کے لیے سب سے زیادہ رن جڑنے والے بلے باج جو روٹ رہے روٹ نے 86 گیندوں میں 77 رنوں کی پاری کھیلی جس میں چار چوکی اور ایک چھککہ بھی سامل ہے جبکہ دوسرے سب سے زیادہ رن بنانے والے بلے باج جوس بٹلر رہے بٹلر نے 42 گیندوں میں دو چھککوں اور دو چوکوں کی مدد سے 43 رن بنائے نیو جی لینڈ کی پاری انگلینڈ سے ملے 283 رنوں کی لکش کا پیچھا کرنے اتری نیو جی لینڈ کی شروعات بہت ساندار رہی ٹیم کے بلے باجوں نے شروعات سے ہی بڑے سوٹ کھیلے جس وجہ سے ٹیم کو لکش حاصل کرنے میں کسی بھی دکت کا سامنا نہیں کرنا پڑا نیو جی لینڈ کی پاری میں دو ستک آئے جس میں ڈیون کانوے اور اچند رویندر کا ستک سامل ہے ان دونوں بلے باجوں کے ستک کے چلتے ہی نیو جی لینڈ نے انگلینڈ کے خلاف بڑی جیت درجی کی ڈیون کانوے اور اچند رویندر کا ستک نیو جی لینڈ کو انگلینڈ کے خلاف جیتانے والے بلے باج ڈیون کانوے اور اچند رویندر رہے دونوں ہی بلے باجوں نے تابرت اور بلے باجی کرتے ہوئے ویسٹ کب 2023 میں ستک کے ساتھ سروعات کے کونوے نے 121 گیندوں کی مدد لیتے ہوئے نبات 152 لنوں کی پاری کھیلیں جس میں انیس چوکے اور تین چھکے سامل ہیں جبکہ رچین کے بلے سے 96 گیندوں میں 123 لنوں کی پاری نکلیں جس میں 11 چوکے اور پانچ چھکے سامل ہیں